الحمدللہ و سلام على عباده الذین استفاق خصوصا على سید الورا شمس الدحا بدر الدجا صدر العلاء صدر العلاء نور الهدى قهف الوراء محب الفقراء والغرباء عالم الارض والسماء الذي كان نبيا و آدم بين الطین والماء وعلا آله و خلفائه و أصحابه و أزواده و أولیاء أمته و علماء ملته و علماء ملته و أهل سنته أجمعیم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاء من الله نور صدق الله خالقنا العظيم و بلغنا و بلغنا و بلغنا رسوله النبي الكريم ببرکة ان الله و ملائكته يصلون على النبي يا minimizing ایہا الَّذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باردت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید کوئی زبان خموش نہ رہے چھوٹے بڑے سب ملکے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتے چھوم چھوم کے باب عزق گلند حدیعہ دروت السلام پہش کیجئے پڑھئے السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ محبت نہ لے در جھوم کے پڑھئے السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ سیدی یا حبیب اللہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ مکہ مکہ پاک دھر دینوں غسل دیکھے اس طرح سبحان اللہ نہیں چاہیے سلام علیکہ یہ جو کلام میں پڑھ رہا ہوں یا اب اس کا میں پڑھوں گا تو آپ کو لطف آئے گا کہ یہ کیا کلام میں کہاں سے پڑھ رہے ہیں بڑی بڑی آپ نے ناتیں اور کلام سنی لیکن شاید یہ کبھی نہ سنا ہوگا محبت سے کہیے سبحان اللہ مکہ پاک دھر دینوں غسل دیکھے مکہ پاک دھر دینوں غسل دیکھے عطر جنتان دافر چھڑکا یا رب نے مکہ پاک دھر دینوں غسل دیکھے عطر جنتان دافر چھڑکا یا رب نے تے کملی والے محبوب نے جویں چایا قسم رب دی اویں بنایا رب نے کملی والے محبوب نے جویں چایا محبوب قسم رب دی اویں بنایا رب نے تے اتے پیر کیسے دا نہ آجاوے اتے پیر اتے پیر کیسے دا نہ آجاوے پیندتا نہیں دھرتی تے سایا رب نے تے کٹھا نبیان دیا روانو کر کے تے اتے ارش ملا دی منایا رب نے کٹھا نبیان دیا روانو کر کے تے اتے ارش ملا دے منایا رب نے تے کل نبیان سنے دی تعریف کی تی کل نبیان کل نبیان سنے دی تعریف کی تی تے کملی والے نو شاہدے بنایا رب نے تے تمبو ستا عزمان دے تان کے تے کڑا سونا پی ڈال بنایا رب نے تمبو ستا عزمان دے تان کے تے کڑا سونا پی ڈال بنایا رب نے تے دیوے بال کے سارے تار دے تے 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 لطف آسی تے تے دیوے بال کے سارے تار آد اوہ سورج روش نی لئی چمکا یا رب نے پھر سدر آئیو تے اسٹے جب بنا کے تے جبرائیل نقیب بنایا رب نے سورج آل 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 کے سارے تار آد سورج روش نی چمکا یا رب نے پھر سدر آئیو تے اسٹیج بنا کے تے جبرائیل نقیب بنا یا رب نے تے جبرائیل تلاوت بھی آپ کر لیں جبرائیل تلاوت بھی آپ کر لیں تے جلسہ یار دا شروع کرایا رب نے روحِ آدم نے حمد بیان کی تی لیں تے روحِ عیسیٰ نو فیر بلا یا رب نے روحِ آدم نے حمد بیان کی تی روحِ تے عیسیٰ نو لیں روحِ نو نبیوں پڑو درود حضور اُتے روحِ پھر آپ خطاب فرمایا رب نے نبیوں پڑو درود حضور اُتے پھر آپ خطاب فرمایا رب نے اللہ تعالی سبحانہ دی حمد سنا جناب سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات حدیع درود السلام طباد میرے نہیتی قابل صدواجب الاترام باجب تکریم میری جماعت مقتدر علماء اہل سنت جماعت خصوصاً بالخصوص برادر مقرم فاضر جلیل عالم نبیل بیکر اخلاص و محبت حضرت علام مولانا محمد آصف صاحب قادری قابل صدواجب تکریم واجب الاترام عزت محاب حضرت علام مولانا محمد بشیر صاحب مرتضی صلی اللہ علی وآلہ 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 ذکر ملاد واسطے منقض کیتی گئی آپ دی محبت آپ دا خلوص آپ دا پیار کہ ایک دفعہ فیر بندہ ناچیز نو قبل علام صاحب نے اس پاک محفل دے اندر حاضر ہون دا حکم دتا میں وعدہ کیتا اللہ تبارک وطال نے وعدے دے مطابق میں حضری دا موقع نصیب فرمایا تُسی حضرات بڑی محبت دے نال اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دے ذکر پاک دے محفل دے اندر تشریف لے کے آئے ہو میری دلی دعا ہے اللہ کریم میری اور عابد حاضری اپنی بارگائے معلہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اس نورانی روحانی وجدانی محفل نوم اس سارے اندر واسطے بروز محشر اللہ کریم ذریعہ نجات بنائے آمین یا رب العالمين دوسان دی وقال الحمد اللہ اس وقت تک وطن عزیز ملک پاکستان دے مختلف علاقے اندر وچوں گزر ہویا مثلا زلہ ہزارہ دے اندر بھی حاضری ہوئی دیرہ اسماعیل خان دے اندر بھی میں حاضر ہویا میاوانی شہر دے اندر بھی حاضری ہوئی اٹک دے گرد و نوا دے علاقے دے اندر بھی حاضری ہوئی اٹک شہر دے اندر بھی حاضری ہوئی راول پنڈی و اسلام آباد دے مختلف علاقے دے اندر بھی حاضر ہوئی کشمیر دے بہت سارے علاقے دے اندر بھی حاضری ہوئی گجرات دے علاقے دے اندر بھی حاضر ہوئی اور آج الحمدللہ آپ دے قول میں حاضر میرے دوستو جنا گلیاں وچوں بھی گزر ہوئی جنا محلیاں وچوں گزر ہوئی جنا سڑکہ تے روڈا تو گزر ہویا اور جنا شہرہ تو گزر ہویا جنا پنڈا تو گزر ہویا اللہ رب عزت دی عظمت دی قسم ایک چیز ضرور نظر آئیے کہ میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام دن آل پیار کرن والے آپ دے غلامہ نے پہلے نالوں وج کے تے مد کے گج دا یوم ولادت جس طرح آپ نے منایا اسی طرح لاہور دیں اندر اسی طرح ساڑھے راول پنڈی اٹک اور اسلام آباد دیں اندر اسی طرح میں دیکھ یا اپتاباد حریپور دیں اندر اور اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان دیں اندر اور اُنا غلامہ نے اس طرح حضور دا ملاد منایا کہ لوگا نے جام شہادت نوش کیتا سرکار علیہ السلام دیں یوم ولادت والے دن جلوس تے بیمانہ نے گولیاں چلائیاں اور انہ نے گولیاں کھا کے جام شہادت نوش کیتا اور لبا تے اللہ اور اس سے پیارے محبوب دا ذکر پاک جاری سی تو میں اراد کرنا چانا کہ ساڑھے وطن ملک پاکستان دے حالات کمبیر تو کمبیر ہوندے جا رہے بد تر تو بد تر ہوندے جا رہے انہیں بد امنی ہوئے بے ہیائی ہوئے مہگائی ہوئے میرے نالوں تسی بہتر جان دے ہو کہ حالات کس نئے تو کتے تک پہنچ گئے لیکن اللہ دی قسم میرے مصطفیٰ قریم نال پیار کرنے والیہ نے حالات دی پرواہ کیتے بغیر اپنے نبی دی نال محب دا ثبوت دیتا ہے یہ اپنے اپنے مقدر دی گل اپنے اپنے نصیب دی بات کہ کوئی خدا دے گھر نو بم دھماکے کر کے برباد کرنا چاندہ ہے اور کوئی رب دات رب دے نصیب کی بات ہے اور آپ خوش نصیب ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منانا ہم سنیوں کے حصے میں آیا یہ ہمارا نصیب ہے یہ ہمارا مقدر ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے سرکار دی ولادت دیا خوش منانا اور رون کا لگانا سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار دیکھو اگر میں سات گھنٹے سفر کر کے قاری صاحب دے علامہ صاحب دے حکم میں حاضر ہوئے اس دی اندر میرا کوئی کمال نہیں اللہ تعالی فضل وقرم اس دی مہربان ہے رب نے میرا انتخاب کی تا آپ دی اس مسجد بہار مدینہ دے وچ آن واسطے رب نے میں منتخب کی تا رب نے پسند کی تا اور جتے رب نے میں سنان واسطے پسند کی تا اتھے آپ تمام لوگا رب رب نے انتخاب کر کے آپ پسند کر کے اپنے گھر دے اندر بلا لے رب کائنات دی مرضی تو بغیر ایک پتہ بھی لے سکتا نہیں اسی اپنے آپ نہیں آئے اسی یا رب بلائے ہوئے یا رب محبوب بلائے ہوئے اور اس یقین دے نال تشریف رکھو اور عدب دے نال اس یقین کامل دے نال بیٹھو کہ اسی آیاں خالی جھولیاں لے ہوئے لیکن جدو واپس جاواں گئے تو میرے نبی دے فرمان مسلم شریف دے حضور دے فرمان عالی شان دی روشنی دے اندر کہ جدو اسی آیاں خالی دامن لے کے آیاں گناہ گاراں لیکن جدو اس محفل دا اختتام ہوئے گا انشاءاللہ تعالی میرے مصطفی قریم دے فرمان دستہ رب قائنات میری تیری بخش شم مغفرت فرم آ دے گا تو یہ بہت بڑا فیدہ ان محفلوں کا توجہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں برادران ریو میرے پاک نبی علیہ السلام دے یہ ہمیں ملاد دی محفل پاک توجہ پیاری خوبصورت گفتگو انشاءاللہ تعالی میں حوالے نال کرانگا جیڑیاں سرکار علیہ السلام دی ولادت با سعادت دے ٹائم اس وے لے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی انہا دے حجر دے اندر موجود سن اور جو کچھ انہ نے دیکھے ولادت مصطفیٰ دے ٹائم جو کچھ انہ نے دیکھے پھر دیکھ کے انہا نے لوگا تک پہنچایا بیان فرمایا بس او گفتگو ہوئے گی فرق اتنا ہے کہ بیان انہ دائیے زبان بندہ ناچیز دیئے میرے دوستو توجہ ایک گلدہ جواب دے ذرا کہ سرکار علیہ السلام دنے آئینے کے راتی آئینے جی اینا بچے انہوں ذرا محبت نال بٹھاؤ نا جانا چاندن تے پچھے جڑے بار آلج بیٹھے ہو براہ مربانین انہوں خموشی نال بٹھاؤ سرکار رات نو آئے کے دن نو آئے رلا ملا جواب توجہ چاوانگا رلا ملا جواب تسی میں نو بھی دے رہے ہو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی آئی آپ نے محفل سجائی نہ مسجد دے اندر حضرت شیخ فرید الدین عطار علی رحمہ نے اپنے گھر دے اندر سرکار علی السلام دے ذکر پاک دی محفل سجائی ملا دے مصطفی دی محفل سجائی اور اس محفل دے اندر آپ نے عام لوگا نہیں بلایا بلکہ پانچ سو علماء ربانیین اس محفل دے اندر مدعو کیتا بلایا اور علماء کرام نے بڑے بڑے پیارے خطابات ارشاد فرمائے تو جدو محفل دا اختتام ہویا حضرت شاق فرید الدین عطار علی رحمہ نے پوچھے علماء کو لو پوچھے کہ میں جواب دے میرے پاک نبی رات آئے دن آئے کی پوچھے رات آئے نے یا کہ بولو دن آئے تو جس طرح آپ نے جواب دتا کئی بولے دن کئی بولے رات علماء کرام نے اپنے علم دی روشنی دی اندر جواب دتا کہ رات آئے کئی نے فرما دن آئے حضرت شاق فرید الدین اتار نے مسکر آئے نہیں نہ رات آئے نہ دن آئے فرما یا نہ رات آئے علماء نے رزکتی سرکار فرکتوں کملی والے تشریف لے آئے فرما دن رات جا رہی سی صبح آ رہی سی اندھیرہ جا رہ سی اجالہ آ رہ سی تک کملی والا تشریف لے آ رہ حضور تس جواز کس طرح کتھوں پیش کی تا دلائل کتھوں لے نے آپ نے فرمایا اس وستے کہ اگر میں من لما کے سرکار رات نو آئے نے تی فر دن آبدی احمد دیا رحمت تی برکت تی محروم رہنے میں اور اگر میں من آنے تی سرکار سرکار اگر میں من لما کے دن تشریف لائے تی فر رات آبدی احمد دیا رحمت تی برکت تی محروم ہون دی اس واسطے میں شیخ فرید دی نتار کہنا وہاں کہ نہ رات نو آئے نے نہ دن نو آئے نے بلکہ رات جا رہی تی صبح اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ ذرا توجہ حصول برکت واسطے میں آیت پڑی قرآن مجید دار کو چھسے تلاوت کی تا ہے اللہ نے فرمایا قد جا اکم من اللہ نور تحقیق آگیا تو ہڈے کول اللہ دی طرف نور اب تفسیر جلال تفسیر بیضاوی تفسیر ساوی تفسیر کبیر اور تفسیر روح المعانی تفسیر روح البیان تفسیر نعیمی تفسیر زیاء القرآن سار یہ تفسیر اندر بات موجود ہے لیکن سار تفسیر ایک پاسے رکھ کے میرے پاک نبی علیہ السلام دے صحابی دی تفسیر میں آپ دے سامنے پیش کرنا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس تفسیر لکھ دینے فرمان دینے قد جاء اکم من اللہ نور تحقیق آگیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور لوگوں تو انہوں پتہ کہ اس نور تو مراد کون حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمان دینے قد جاء اکم من اللہ نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ و سلم اس نور تو مراد پیارے محمد رسول اللہ سلم دی ذات مبارکہ ہے باقی انہیں لکھئے تفسیر میں لے لیا اینا تو علاوہ بھی لیکن صحابی رسول او نبی پاک دے صحابی جڑے حضور دے چچہ زاد بھائی بھی ہیں سرطاج مفسرین کہنے حضور دے صحابی فرمان دے اس نور تو مراد کون نے ساڑھے آقا نبی نور تو مراد کون نے گاج کے ساڑھے اور جدو اس نور دا اس جہان دے اندر ظہور ہویا اس نور دا جدو توجہ چاہاں گا عزیدہ نے گرامی اس نور دا جدو اس جہان دے اندر ظہور ہویا حضرت سیدہ صفیہ بنت عبد المتلم میرے پاک نبی صلی اللہ سلام دی پیاری پوپی جان حضرت سفیہ رضی اللہ تعالی فرما دیا رات جا رہی تی صبح آ رہی تی اجال توجہ اجال آ رہی فرما دیا میں خدمت دی طور نبی پاک علیہ صلی اللہ سلام دی امی جان دی حجر دی اندر موجود سرکار دی پیاری فکی جان رضی اللہ تعالی فرما دی خدمت دی طور تی میں نبی پاک علیہ صلی سلام دی حجر دی اندر حضرت بی بی آمنا دی قول موجود رات جا رہی آہستہ آہستہ رات بیٹ رہی تی صبح آ رہی فرما دی میں وکی آکھ دی اندر اندیرہ اندیرہ محسوس ہویا حضرت سید صفیہ رضی اللہ تعالی فرما دی اندیرہ ایک چھوٹا جیاد دیا روشن فرما دی تاکہ حجر آمنا دی اندر روشنی دابند بس ہو جائے کچھ چانن ہو جائے اے اندیرہ اے ہنیرہ دور ہو جائے فرما دی اندیرہ دیا روشن کر میرے پاک نبی علیہ سلام دی پیاری کپی جان فرما دیا نے میں بھی ولادت دا انتظار پہ کر دیا اور تھوڑی دیر تو باجد ولادت مصطفی ہوئی اللہ اللہ حضور علیہ سلام دی جلوہ گری ہوئی آپ فرما دیا نے میں تیک دیوہ ایک دیا روشن کی تحصی تاکہ حجرے دی اندر چانن ہو جائے روشنی دا بند باس ہو جائے لیکن جدو سرکار دی ولادت ہوئی میرے تے تیرے پاک نبی دنیا تے جلوہ افرول ہوئی نے پھر عالم کی بڑیا حضرت صفیہ فرما دیا نے پہلی نشانی میں اے وے کی میں تے جناب والا دیا روشن کی تاکہ چانن ہو جائے لیکن جدو کمنی والے آئین تے کین والا پکار اٹھے حضرت صفیہ دان دان دے بیان نکل کر دائے اور فرما دیا نے کہ حاضر سام زہور محمد مل کے سبان اللہ کہو نا درہ اتحاد اتفاق پیدا کر کدھر مل کے کہ یہ سبان اللہ فرما دیا نے حاضر سام زہور محمد تے ایسا جان نے لا آیا او جل و بیا جا جنور محمد محمد تے پھر دیوان نظر نا آیا 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 سم آیا فرما دیا جلو پیا جد نور محمد تے پھر دیوان نظر نہ آیا سمعین دی وقار حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے سرکار دی ولادت با سہادت ویلے میں دس نشانیاں دیکھی آنے کتنیاں دس توجہ گرہ بڑی محبت مال سننا ہے توجہ فرما دیئے اور ہر ہر نشانی دی اندر ایک پیاری خوبصورت گفتگو ہوئے گی توجہ فرما دیا نے میں دس نشانیاں میں کیا نہیں سرکار علیہ السلام دی ولادت با سہادت ویلے اور آپ اس ویلے موجود نے حجرہ آمنا دی اندر موجود نے فرما دیا نے میں پہلی نشانی دیکھیے توجہ فرما دیا نے میں پہلی نشانییں دیکھیے سرکار دی ولادت با سہادت ویلے تے میں ایک دیا روشن کی تا سیتا کے روشنی دا انتظام ہو جائے میں نو پہلی نشانییں ندر آئیے میں نے کیا آج دو نبی پاک علیہ السلام دی ولادت با سہادت ویلے تے کملی والے دا نور غالب آگیا حضور دا نور والا حضور دا نور غالب آگیا کہی تے مندی کوئی ندر نور لیکن سنو جنہ نے ویکھے فرما دیا نے سرکار دا نور غالب آگیا دیئے دی روشنی گم ہو گئی اور آف فرما دیا نے حجرہ آمنا رضی اللہ تعالی عنہ بلکل جنابے والا روشن تے منور ہو گیا اور لوگوں نہیں نہیں صرف حضرتی آمنا دا خاری روشن نہیں ہویا حضرت بی بی آمنا دا حجرہی روشن تے منور نہیں ہویا بلکہ آپ دی پیاری امی جان دا بیان بھی موجود ہے آپ دی پیاری پھپی جان دا بیان بھی موجود ہے فرما دیا نے اتنا نور پھیلے آئے اتنیا روشنیاں پھیلیاں ولادہ تے مصطفیٰ وے لے اسی مکہ پاک دے اپنے گھر دے خجرے دے اندر بیٹھ کے دے ملک شام دے محلات بھی روشن وے کینے دے بسرہ دے بازار بھی روشن وے کینے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جشن عید ملاد النبی علماء اہل سنت اس طرح تو بات نہیں بنے گی میں کیا پتہ دو ڈھائی گھنٹے لگا دوں پھر سفر میں نے کرنا ہے جمعہ صبح ہو جا کے میں نے پڑھانا ہے آپ نے تو یہی رہنا ہے نا ذرا محبت کے ساتھ علی دانے گرامی فرما دیا نے صرف حجر آمنہ ہی اے کوئی گالہ نہیں کہ میں روزانہ بولے اے پچھے اکتار اے ساڑھے پچھے تاجدار اے گولڑا دی نگاہ خرم ہندی ادھروزادی تار جڑی ہندی تیسے چل دے رہنے ہا توجہ فرما دیا نے صرف حجر آمنہ ہی روشن تے منور نہیں ہویا بلکہ اسی مکہ پاک دے اپنے گھر دے حجر دے اندر بیٹھ کے شام دے محلات بھی روشن ویکھے نے بسرہ دے بازار بھی روشن تے منور ہے ویکھے نے لوگوں توجہ چاہاں گا کتھے مکہ پاک دا شہر ہے اور کتھے شام دے محلات نے کتھے جنابے والا بسرہ دے بازار نے بلکہ اکراویت دے اندر اس طرح بھی آیا ہے کہ بسرہ دے بازار آدے اندر جڑے اوٹھا دیاں کتاراں چل رہی ہیں سنساں اوٹھا دیاں مہاراں بھی تک لیاں نے اتنا نور پھیلے آئے اتنیا روشنیاں پھیلیاں اللہ اللہ کم نیوالے آئے او دوں بھی نور تے روشنیاں بکریاں آج بھی محرد کرنا چالا ہوا چودہ سو سال تو بعد جدوں میرے پاک نبیدہ یومیں ولادہ تاندہ ہے اللہ دی قسمیں وطنی عزیز ملک پاکستان دیا گلیاں بھی بولو اسا سنیا دی گلیاں بھی روشن ہوں دینے اسا سنیا دیا دخانہ بھی روشن اسا سنیا دے بازار بھی روشن اسا سنیا دے مزار بھی روشن ساڑیا مساجد بھی روشن جرو دیوار بھی روشن نہیں نہیں اللہ دی قسمیں ولادت مصطفیٰ دے اس مہینے دی اندر اسا سنیا دے دل بھی روشن ہوں دینے تساڑے چہرے بھی روشن ہو جانے اور ہون کیوں نہیں کہن والا کی پیا کہند ہے کہ نورِ ازلی چمکیا غائب اندھیرہ ہو گیا نورِ ازلی آپ کے علاقے کے علماء کو ہم بولاتے ہیں وہ بھی بڑے مزے سے اور بڑے پیار کی گفتگو کرتے ہیں لیکن توجہ ذرا آج ہم بھی تو کبھی کبھی ادھر چکر لگا لیتی ہیں نا مل کے پڑیئے نورِ ازلی چمکیا غائب اندھیرہ ہو گیا نورِ ازلی چمکیا نہیں نہیں جنی تعدادی اندر بیٹھے گھرا محبت نہ لبی دیکھوں گا یہ بڑیئے نورِ ازلی ازلی چمکیا غائب اندھیرہ ارے نورِ ازلی چمکیا غائب اندھیرہ ہو گیا اور کملی والا آ گیا تھا تھا سویرہ ہو گیا اور کملی والا حالے ملہ نہیں آ رہا تھوڑا جا والی ہم اپنا اور کھولو کوئی کچھ کہنے والا میں میرا نبی خوش ہوئے گا مل کے پڑیئے کملی والا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرہ ہو گیا کملی والا آ گیا عزیزہ نے گناہ میں توجہ چاہاں گا اے میرے پاک نبی دی پوپی جاندہ بیان مجود ہے حضرتی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دہ بیان مجود ہے جنہ نے اپنیاں اکھا نال جو کچھ بیکھیاں بیان فرماریاں نے توجہ چاہاں گا آج بیلی کہندے نے نہیں نہیں جنابے والا ساڑے ہی طرح سان میں کے آکے میں اکے ساڑے بھی دو ہاتھ نے انہ دے بھی دو ہاتھ سن ساڑے دو پیر نے انہ دے بھی دو پیر میں کیا جے اے ہی مسن ہوندہ دعویٰ کرنا ہے تے پھر میرا جواب تینوئے میں بیلیا تیرے بھی دو ہاتھ ابو جال دے بھی دو ہاتھ تیرے دو پیر نمرو دے بھی دو پیر تیرے دو بازو فرحان دے بھی کہ بلاو نا دے کچھیں چھتے نہیں سانا کنے سانا اور نمرو دے کتنے بازو سانا بولو فرحان دے ابو لاب دے ابو جال دے انہ دے انہ دے میں نا نہیں لے دا پاک محفلے بلکل نہیں پاک محفلہ دے اندر پلیتا دا ناصل ہے کہ کرنا کیے میرے پاک نبی دا دے کرتا عزیزہ نے گرامی اگر اے مثل ہوندہ دا داوہ کرنا ہے کہ جنابے والا اے مثال ہے کہ میں عرض کرنا وہاں نمرو دے چھے باونے ہوتیاں بھی دو نے فرحان دے بھی دو بازو نے دو ہاتھ نے ابو جال دے ابو لاب دے بھی دو ہاتھ نے اکنے ساڑے ترہ سند اور توجہ در بڑی مزید ہی گالا آگئی میں کہا اسی نبی نو بشر ضرور مندے ہاں لیکن اپنے جیہاں نہیں بولو اپنے جیہاں نہیں بشر ایسے کہ خیر البشر نوری بشر توجہ ساڑھی راول پنڈی دے اندر ایک بہت مشہور چوک بنی چوک کیڑا توجہ نال ذرا کیڑا چوک بنی چوک اس دے ویچ انا نو ایک بورڈ لکھ کے لگایا سنی چوک کی بورڈ لگایا ایسانی لگایا انہاں نے لگایا بنی چوک نو کی بنا دیتا آپ سنی ہے نہیں لیکن چوک دا نا کی رکھے جیہاں گالوں میں کرن لگا ذرا توجہ نال کی نا رکھ دیتا سنی چوک اور اس دے اندر ایک بورڈ لگیا ہویا ہے اس بورڈ تے خلفائے اربادے نام لکھے ہوئے ہیں چاروں خلفائے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق آدم حضرت عثمان زنورین حضرت عثمان بولو حضرت عثمان زنورین توجہ چوکا گجران والا دیرین والے و مسلمانوں نام لکھیا حضرت عثمان زنورین میں کہا سنگیہ ایک ہی لکھیا ہوئے ہیں عثمان زنورین میں کہا تو تے نور دا انکار کرن والا ہے تو تے نبی نو نور نہیں مندہ لیکن اتھے تیری عقل جواب دے گئی اتھے تیری مت ماری گئی تیری عقل ماری گئی اکی اوکے نے میں کہا دیکھ عثمان زنورین میں کہا اسو زنورین دا مطلب کیے اکے پتا نہیں میں کہا جے تینوں پتا ہویا زنورین دا مطلب کیے تو قدینا لکھیا کی مطلب ہے میں کہا زنورین دا مطلب ہے دو نوروں والا کتنے نوروں والا بولو زو والا نورین دو نوروں والا توجہ چاہا گا زنورین دا مطلب ہے دو نوروں والا اکے چشتی صاحب ہے دو نوروں والا بڑھ کے میں گیا اسی تھے انہوں نور نہیں مندے اے دو نوروں والا کے میں بڑھ گیا واقعی ساڑی مت ماری گئی یہ زنورین نسا کے میں لکھ چڑیا میں کہا پگلیا توجہ کر میرے پاک نبی ڈی ایک صاحب زادی دا نے کہا حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نو دنال ہویا سرکار میں شادی مبارک کی ٹی اے اور آب دی بیوی دا جدو انتقال ہو گیا نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی دا انتقال ہو گیا حضرت عثمان غنیر دنال پہنی بیٹی بھی آئی گئی انتقال ہو گیا سرکار نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نو دنال بیادیتی جدو دو سبزادیاں دا نکاہ ہویا دو سبزادیاں دا نکاہ ہویا اور شادی ہو گئی حضرت عثمان غنیر اور اللہ اللہ اتنے شرم و حیاء والے اور میرے پاک نبی نو اتنا اعتماد اپنے اعتماد تے فرمایا اے میرے پیارے عثمان ایتے میریاں دو سبزادیاں نے جنادہ نکام تیرے نال کی تائے اگر میرا رب میں نو چانی بیٹیاں بھی عطا کردہ میرے سونیاں میں ہک ہک کر کے تیرے نال بھی آندہ چلا جاندہ دیکھو ذرا حق چاہ رہے آ اعتماد ذرا دیکھو حضور نے اپنے داماد نال کتنا پیارے فرمایا اگر میرے اچھا لی دھیاں بھی ہوا نا میں ایک ایک کھر کے تیرے نال بھی آندہ چلا جاوام سمعین دی وقار حضور دی دو سبزادیاں دا نکاح ہویا تے حضرت عثمان بن گئے زنورین بولو حضرت عثمان بنے زنورین میں کیا پک لیا نبی پاک دے دو لگتے جگران دا نکاح حضور دی بیٹیاں دی شادی حضرت عثمان نال ہوئی انہ دا لقب بن گیا زنورین اکے ہون سمجھ آئیے میں کیا ہوتا ہیوں تے کشتائش کے مصطفیٰ امام آل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا کا فاضل برینوی وجد چاہ گئے اور آپ کی پہ فرما دینے فرما دینے نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا نور کی سرکار سے اللہ اکبر کچھے کچھے نگاہ سی اس عاشق مصطفیٰ حضرت عثمان غنینو مخاطب کر کے کی فرما دینے فرما دینے اے عثمان نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا ہو مبارک تم کو زنورین جوڑا نور کا ہر نور کی سرکار سے نور کی آلہ تو آڑی توجہ نہیں ہوئی ہے قد جاکو من اللہ نور نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا ہو مبارک تم کو زنورین جوڑا نور کا ہو مبارک تم کو زنورین جوڑا ماں کیا پگ لیا اے تے نبی دا غلامیں حضور دا صحابیے اے تے دما دے سرکار دی دو بیتیاں بھی شادی ہوئی اے زنورین بن گیا اے دوو دو نورا والا بن گیا ماں کیا توجہ کر دنیا دے اندر بڑے بڑے پہاڑ موجود کسنوں جنابے والا کراکرم دا پہاڑ کتھے کیٹو دا پہاڑ کتھے حمالیا دا پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ موجود لیکن من کا پاپ دے اندر ایک پہاڑے جنہوں دنیا کہن دیئے جبلے نور جنہوں دنیا کہن دیئے جبلے نور بولو بولو تُسری بھی آنکھو جرہ آگاز کے آنکھو جبلے نور سوڑو چبلے جبلے نور بیچ بیچ کوئی ساڑھی آپنی بولی دی آجاندی پر سمجھ آسی تو آنوا آپنی دمائے ہو پڑے ہمیں اللہ اور دمائے اس واسطے آپنی بولی دی میں بولی نہیں آلے تُسا نے اُتھو اُتھو کدر جایا کیڑی زبان تقریر پہ کر دے او نہیں عزیز آنے گرامی ساڑھے پیر صاحب فرمان دا چبلے چبلہ نہ مارے آکار پیر سید نصیر دنکے دی چوٹ دے بول دے آندھے چبلے چبلہ نہ مارے آکار تیری بو تھی ہو جی ہے چو چبلہ مارنا رہنا ہے عزیز آنے گرامی دنیا دے اندر بڑے بڑے پہاڑ موجود لیکن نور دا پہاڑ اے کوئی ہے جنہوں کہن دے جبلے نور نور دا پہاڑ مکہ پاک بھی اندر موجود عزیز آنے گرامی توجہ چاواں گا اے جبلے نور کے میں بڑے آئیں او تا پہاڑ مٹی دا پہاڑ پتھر دے پہاڑ نور دا پہاڑ کے میں بڑے آم ہے کیا سرکار دے قدم مبارک لگے اندر او جتے میرے دے تیرے نبی دے قدم مبارک لگ جان اللہ دی قسمیں او پہاڑ نور دا پڑ جائے تائیوں تے عالی حضرت گاج وچ کے کی پیک اندرین ارد کر دینے یا رسول اللہ تیری نسلیں باگ میں ہیں بچہ بچہ نور کا تیری نسلیں چشتی زعب تے درہ پورا اتران اوکری گالوں نہیں توجہو فرما دینے تیری نسلیں باگ میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب کھرانا نور کا ابھی ادھر سے پڑھ رہے ہیں ادھر سے آپ بھی حضور کے غلام ہیں درہ مل کے پڑھئے تُو ہے اینے نور تیرا سب کھرانا نور کا کھر کے پڑھئے تُو ہے اینے نور تیرا سب کھرانا نور کا لیکن لیکن میرے گولڑے دے تاجدار سیدی و مرشدی محدثِ گولڑوی قبلہِ عالم عالی حضرت عالمِ باعمل صوفیِ باسفا حضرتِ سیدنا و مرشدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی آپ نے جو سرکار دا دیدار کی تائے حضور دا دیدار کی تائے اور اپنا کلم مبارک چکے ہیں عالمِ صحرح نور تے میں چلتا دا سے نشانیاں نہیں لیں توجہ گھبرانا نہیں ہے بیٹھ سو نا چلو ساریاں بیان نہ ہوئی یا تے ادھیاں کارجاساں ادھیاں پھر سہی نا زیادہ ٹائم ہوگا تھا عزیز آنے گرامی توجہ چاہاں گا اے بلی کہندے نے اپنے ورگے ادھروں او آلہ حضرت بولے ادھروں اے آلہ حضرت بولے حضرت محدثِ گولڑی سیدنا و مرشدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی جدوں سرکار داوا دیے ہمرا دیدار دیدار نصیب ہویا حضرت نے اپنا کلم چکیا میرے پاک نبی دی صورت سیرت تذکر کن پہ کر دینے حضور دی صورت تذکرہ حضرت پیر میرا لی شاہ کند نے مکھ چند بدر شاہ شانی یہ مکھ چند بدر شاہ شانی یہ مکھ چند بدر شاہ شانی یہ مکھ چند بدلاتے مورانی یہ مکھ چند بدلاتے درانی یہ کانی ظلفت اکمس کانی یہ کانی ظلفت اکمس کانی ظلفت اکمس دینجریں جرامل کے پڑھئے کانی ظلفت اکمس مخمور یقین مدبری آسو بہان آسو بہان آسو بہان آسو بہان آسو بہان آئے آئے حالہ حضرت دیکھو کمال مالتا ہے کمال مالتا ہے سیر اینج ہر پورے سال دارہ مہینے سیر اینج بڑھایا ہایا جب نواز شریف نے موٹروے بڑھا ہاں ظلفہ رکھن تھی توفیق نہیں ہوئی نبی نے جی جنابِ والا اس طرح پھروایا تھی حضور دیا تھی سوڑیا ظلفہ نے والا سرکار دیا سوڑیا ظلفہ نے جتو حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب نے وکیا دائیوں تے پکار اٹھے مکھ جند پدر شاہ شانی اے متھیں چم کے دلاتیں نورانی اے کالی ظلفتیں اکمس کالی ظلفتیں اکمس پانی اے مخمور اکھی مد بھری آسو بہان آسو بہان آسو بہان آسو بہان آسو بہان اور فما دنے اس سورت نو میں جانا کھا اس سورت نو میں جانا لے نکے جانے جانا ہاں سچ componر شانا ہاں آئے 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 حضرت suggest اے سورت نے بکار اٹھے ذرا توجہ فرما دنے اس سورتِ نو میں جانا کا جانا نے جانا کا سچے آنکھ پہ رب دی سچے آنکھ پہ رب دی شانا کا دیس شانتی شانا اور جو سوڑی سورت میں کھی نہ آئے ہائے پھر حضرت فیر صاحب دعا بھی پک کر دینے سنو آ فرما دنے اے حصورت شالا پیش نظر رہے وقتِ نظاتِ روزِ حشر اے حصورت شالا پیش نظر رہے وقتِ نظاتِ روزِ حشر شہی جاتے ہو سی گزر جے کھوٹیاں تھی سنے تدخاریاں شہی جاتے ہو سی گزر سبے کھوٹیاں تھی سنے تدخاریاں اور آپ فرما دنے سبحان اللہ ماہ اجملہ کا ماہ احسنہ کا ماہ اکملہ کا ماہ احسنہ کا ماہ اکملہ کا کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے میری سانہ کتھے میرے علی کتھے اللہ معاصف صاحب یہاں یہاں آج کا محول یہ ہے کہ چار ناتیں پڑھنی کیا آگئیں زمین پہ قدم جناب کے نہیں لگتے بڑا جناب والا لیکن اظر قفیر میں علی شاہ صاحب کو دیکھیں جو آلِ لبی بھی ہے جو اولادِ علی بھی ہیں اور عالمِ باعمل بھی ہے صوفیِ با صفا بھی ہے جو طریقت کا شہنشاہ بھی ہے جو شریعت کا رہبر و رہنما بھی ہے دیکھیں جب حضور کی باری آئی تو آپ پر اذ کرتے ہیں کتھے میرے علی یا رسول اللہ کتھے میرے علی تے کتھے تو آڑی سنا توجہ اور ایک کلام دے اندر کیا خوبصورت بات گئی افرمہ دنے میرے علی شاہ میرے علی شاہ تو کوڑ بیچارا سرتے چاکے اے بندہ بھارا دلانے پری تو شاہنال لانے پری تو شاہنال دلے لگدہ بے پر وہاں نال دلے لگدہ بے پر نارے تبی نارے رسال نارے تبی آستام علیہ گولہ شریف سمہینی دیوہ کار میرے کاریسا حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی فرما دیا نے پہلی نشانی نے کیے سرکار دنور غالب آ گیا سرکار دنور چھا گیا ہر طرف روشنیاں بکر گیا اور آفرما دیا نے میں دوسری نشانی میں کیے میرے پاک نبی آئینے تے آن دیا ہی رب کائناتی بار گا دے اندر سجدہ کی تائے سرکار نے یہ دوسری نشانی تھی سرکار نے سجدہ کیا ہے سرکار نے آپ بھی سجدے کرتے ہیں کوئی نہیں مردی بھی گھا لے لیکن سجدہ ضروری ہے سجدہ مجبوری ہے سجدہ ضروری ہے سجدہ مجبوری ہے سجدہ ضروری ہے بولیے سجدہ کرتے ہیں نا نماز پڑھتے ہیں نا جب بندہ نماز پڑھ دیا تھے پھر سجدہ بھی بڑی پیاری گالکان لگا ہم توجہ سجدہ بندہ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے کوئی غلط تو نہیں پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھے لکھیں آپ ہم سے بڑے مفتی ہوتے ہیں یہ ہم سے بڑے مفتی ہوتے ہیں کیونکہ جب ہمارا انتخاب یہ لوگ کرتے ہیں مسجد میں رہنے کے لئے آئیں جی استاد اندہ انٹرویو ہے یہ آپ لوگ انتخاب کرتے ہیں ہمارا استاد اندہ آج انٹرویو جنابے والا تو میں عرض کرنا ہوں انٹرویو ہمیشہ سینئر بندہ گھنا ہے جونئر کو لوں تو تسی پھر سینئر اسی جونئر پچھے اس امام نے اللہ اکبر انٹرویو بھی آپ کرتے ہیں میں عرض کر رہا ہوں سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے اللہ ادھا مطلب کیے علماء نہیں سبحانہ ربی کی مطلب ہے میں میں دس ناما اور توجہ تعلیم دینا ساڑھا کم ہے نا ہماری مصیبت یہی ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں پوچھو کیا پڑھا ہے یہ سمجھ نہیں ہے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں عربی پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں ہے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں ہے اب سبحان ربی سبحان مہنی پاک کوئی مشکل معنی تو نہیں ہے سبحان مہنی پاک ربی میرا رب عالی جیڑا ساریاں تو عالی بلندو بالا ہے توجہ بندہ خود سجدے دے اندر جھکیا ہویا ہے خود سجدے اور رب تعالی دے عالی ہوندہ اعلان کر دے میرا پاک رب اوے جیڑا ساریاں تو عالی خود بندہ سجدے دے اندر جھکیا ہویا ہے اور رب تعالیٰ دے اعلیٰ ہوندہ اعلان کر دے ادھرو میرے مصطفیٰ قریم اعلان کر دے اوہ چھکڑ والے آہ اوہ اپنے اپنوں مٹان والے آہ اپنے اپنوں آجست انکسار بنان والے آہ جو اللہ کے لیے چھکتا ہے میرا رب اسے بلند فرما دیتا ہے جو اللہ کے لیے چھکتا ہے اللہ اسے سمعین دی وقار توجہ چواگا بندہ خود جھکیاں ہوئے آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے آلہ ہوندہ اعلان کردہ ہے لیکن اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر بندہ جو دوں چھک جاوے میرا رب اسنو عظمت آتا کردن دے اور سجدہ کرن دے واسطے سجدہ کرن تو پہلے انسان دے وجود دا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور جس مقام تے بندہ سجدہ کاریاں ہوئے اس مقام دا پاک ہونا بھی ضروری ہے جسم دا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور اس مقام دا پاک ہونا بھی اس کے بغیر سجدہ بولو بولو اس کے بغیر سجدہ توجہ چاوے گا سمائی نے دی وقار سجدہ کرن تو پہلے انسان دے وجود دا پاک ہونا ضروری ہے اور اس مقام دا پاک ہونا ضروری ہے جتے بندے نے سجدہ ریض ہونا ہے اے شرائط نے حضرت سیدہ صفیان رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے میں ویکھیے دوسری نشانی سرکار سجدہ ریض ہو گئے حضور نے سجدے دے اندر سر رکھیا لوگو توجہ چاوے گا میرے پاک نبی نے اپنی ولادت ویلے سجدہ ریض ہو کے اے ثابت فرما دیتا اے لوگو اے میرے امتیو میں نوں پیدا کرن والا بھی پاکیں میں آن والا بھی پاکا میری امہ آمنہ بھی پاکیں جس مقام تمہیں آیا او مقام بھی او مقام بھی توجہ چاوے گا اس سجدہ کر کے دس دیتا میں نوں پیدا کرن والا بھی پاکے میں پیدا ہون والا بھی پاکا میری امہ آمنہ بھی پاکے اور ایسی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ یہاں تو حضرت امتی یہ کہتے پھرتے ہیں نعوذ باللہ من ظالک نبی پاک کے والدین کے بارے میں بقواس کرتے رہتے ہیں نعوذ باللہ من ظالک آپ نے بھی سنا ہوگا علماء سے یہ بقواس کرتے رہتے ہیں کہ حضور کے والدین نعوذ باللہ من ظالک وہ مسلمان نہ تھے وہ مشرق تھے وہ کافر تھے نعوذ باللہ من ظالک وہ جہنمی ہیں لیکن آؤ میں ایک پوائنٹ کی بات کرتا ہوں قرآن کے حوالہ سے کہ نبی کی ماں کا مقام کیا ہے ایک دریادی مچھلی دریادی ایک عام دریاد ایک جانوار رہے ہیں مچھلی اس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے چالیس دن قیام فرمایا ہے کس دے پیٹ ہے بولو توجہ بڑے لوگ بچے ابھی بچے ہیں لیکن بڑوں کی توجہ چاہوں گا علیدانِ گرامی مچھلی دریادی مچھلی دے پیٹ دے اندر حضرت جنابی یونس علیہ السلام چالی دن تک رہے اور رب کائنات دی حمد و سنا کر دے رہے رب کائنات دا ذکر کر دے رہے اور اللہ بھی بارگاہ دے اندر عرض کی تیئے لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنتو منوانی توجہ چاہوں گا دعوت فکر دے رہے نبی پاک دے والدین دے بارے برا کی درکھن والے اور توجہ چاہوں گا عزیدانِ گرامی آپ بھی سنئے او دریادی مچھلی جدے پیٹ دے اندر حضرت جنابی یونس علیہ السلام اللہ دے نبی چالی دھیاڑے رہنے تمام امت علماء دا متفقہ کی دائے او مچھلی جنت دے اندر جاوے گی او مچھلی بولو او مچھلی جنت دے اندر جاوے گی جیسا مچھلی دے پیٹ دے اندر حضرت یونس علیہ السلام چالی دن رہنے او مچھلی جنت دے اندر جاوے گی دے توجہ چاہوں گا جیسا مہ دے شکم دے اندر میرے مصطفیٰ دا نور نو مہینے جلوہ گر رہے آ اللہ حضرت یونس علیہ السلام جانس علیہ السلام جاوے ہیدری نہیں سمجھے ایک مچھلی دریا دے مچھلی جدے پیٹ دے اندر اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام چالی دھیاڑے روان او مچھلی جنت دے اندر جائے جسا مہ دے شکم دے اندر میرے مصطفیٰ دا نور نو مہینے رہے آ فیصلو یا آپ پہ چھوڑتا ہوں خود سوچو سماندھگ مقام کی ہوئے گا اس مقام دیا مادیا عظمتہ کی ہون گیا توجہ چاہاں گا سمائین دیوکار میں عرض کریا سرکار نے سجدہ کر کے ثابت گیتا میری ماں بھی پاکے میں نو پیدا کرن والا بھی پاکے میں آپ بھی پاکا جس مقام تے میں آیا او مقام بھی پاکے نہیں نہیں گال اتھے تک نہیں بلکہ بخاری شریف دی حدیث دے الفاظ نے میرے پاک نبیدہ فرمان موجود ہے فرمایا جو علت لی الارض و مسجدہ میرے لیے اللہ نے ساری زمین پاک کر چھڑی ساری زمین بولو ساری زمین علماء بیٹھیں پوچھ کے دیکھو وہ جو بنی اسرائیل تھے وہ جو قومیں تھیں وہ جو امتیں تھیں وہ صرف ان عبادت خانوں میں ہی عبادت کر سکتے تھے باہر نہیں لیکن امت مصطفیٰ پہ مصطفیٰ قریم کی وجہ سے یہ قرم ہوا کہ آپ جنگلوں میں ہیں سہراؤں میں ہیں وہاں اگر مسجد نہیں ہے تو وہیں وضو کر کے اذان پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اگر پانی مجسر نہیں ہے تو پھر تیمم کر لیں لیکن سجدہ ریز ضرور ہوں بولیے سجدہ ریز ضرور ہونا چاہئے توجہ چاہاں گا میں ہرا دیکھا رہا سرکار نے آنڈیاں ہی سجدہ کیتا میں تے آپ جنابے والا سجدے دے اندر پڑھ دیا سبحانہ ربی اللہ اللہ سو چندہ مقامے میں سرکار نے آنڈیاں سجدہ کیتا ہے تے سجدے دے اندر پڑھا کیے سجدے دے اندر ہے توجہ چاہاں گا میں بھی پڑھنا سبحانہ ربی اللہ اللہ آپ بھی پڑھتے ہیں سبحانہ ربی اللہ اللہ حضرت سیدہ صفیہ فرماندیاں نے سرکار نے سجدے دے اندر سے رکیا ہویا ہے میں سنیا نبی پاک پڑھ دے پہنے رب حبلی امتی رب حبلی امتی اے میرے رب میری امت میں نو حبا کر دے اے میرے رب میری امت میں نو دے دے لوگوں سجدے دے اندر امت نو یاد کیتا ہے صرف سجدے دے اندر نہیں بلکہ مکہ پاک دے نو کیلے پتھران تے پشانی راکے میرے پاک نبی نے اس امت نو یاد کیتا ہے صرف انا غارہ دے اندر ہی یاد نہیں کیتا بلکہ ملاد والو ذرا ہٹ کے مراج والنگاہ مار لا مقات سرکار پہنچے اتھے بھی جنابے والا امت دا خیال آیا اتھے بھی امت نو یاد کیتا نہیں نہیں بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دویں نبی دے سکتا زاد بھائی اور دویں نبی پاک دے صحابی کا دنے سرکار دا جدو انتقال ہو گیا اصا قفن پینا کے غسل دے کے درود و سلام پڑھ کے جدو قبر مبارک دی اندر سرکار مو اتا رہے ہیں حضور دے چہرے تھے ساڑھی نگاہ پہ یہ اصاوے کھیا تھے سرکار دے لب مبارک پہ ہل دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب بات آگئی تو ایک بات کر جاتا ہوں اب بات آگئی تو کر جاتا ہوں سامینے دی وکارے کہندے نے اتے نبی دی موت دا دینے غم منانا چاہدہ ہے تے تسی خوشیاں منا دے ہو تسی کی دا منا دے ہو میں اراد کرنا پیا ہوا حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت علی المرتضہ پہ کندے نے سرکار نو کبھارے چوتا رہے ہیں تے نبی دی لب مبارک پہ ہل دینے اور تسی ہوگے تہاڑا کوئی اور نبی ہوئے گا جیڑا مر گیا ہے ساڑا نبی تے او نبی ہے جیدے بارے عالی حضرت بھی پکار اٹھتے نے کہ تُ زندہ ہے واللہ تُ زندہ ہے واللہ میری چشمے آلم سے چھپ جانے والے اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمک تجھ چمک تجھ چمک نوالے اللہ اللہ سجدے بھی اندر پہنے اس امت نو یاد کیتا ہے غار دے نوکیلے پتھراتے پیشانیاں رکھ کے امت نو یاد کیتا ہے لا مقاتے جا کے امت نو یاد کیتا ہے اور جیدوں قبر مبارک دیندر اتاریا جا رہے ہیں سرکار دے لب مبارک ہل رہے ہیں اور کچھ خنا لبانچوں فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس وعیر مرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرما دینے اسا اپنے کان قریب کیتے نے حضور دے لب مبارک دے قریب کیتے اس وقت بھی نبی دی زبان تے جاری سی رب حبنی امتی وہ باکمال نبی وہ لجپال نبی وہ شفیق نبی وہ مہربان نبی وہ رعوف نبی وہ رحیم نبی جس نے کسی مقام پر امت کو بھلایا بولیے امت کو بھلایا تو سال کے بعد بھی یہ پیارے امت اگر یاد کر لیں تو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے سال کے بعد بھی ان کو چپتا ہے کہ یہ نبی کی یاد کیوں مناتے ہیں وہ نبی جس نے کبھی امت کو بھلایا بولیے بھلایا فرما دینے میں ویکیے دوسری نشانی سرکار نے سجدہ کی تائے فرما دینے اس تو بعد پھر تیسری نشانی میں کیے توجہ ہے فرما دینے اس تو بعد تیسری نشانی میں میں کیے اور تیسری نشانی کیڑی آپ فرما دینے یہ دو سجدے ویچوں سرکار نے سر اٹھایا حضور علیہ السلام نے اپنا سرِ انوار سجدے ویچوں اٹھایا فرما دینے میں ویکیاتے میں سُڑیا بُلَن دواز دینال میرے نبی پہ پڑھ دینے لا الہہ اِلَّا اللَّهُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهُ اور فرما دینے میں تیسری نشانی میں کیے سرکار نے سجدے میں چون سر چکے آئے تے پڑھے آ لا اتوجہ لا الہہ اِلَّا اللَّهُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ کے سوا کوئی عبادت کے لیکن نہیں بے شک میں اللہ دے رسولا امتیا ذرا ویکتے سی نبی دیا محبانیا یاد کر نبی دا لطف و کرم یاد کر سجدے دیں اندر امت نو پہلے یاد کی تائیں تے یاد کرن تو بعد اپنے نبی ہوند دا اعلان بعد اجھ فرمایا امت نو یاد سجدے میں کیا ہے امت کو یاد اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو فرماتی ہیں میں نے سنا بُلَن دواز سے آپ پڑھ رہے تھے لا الہہ اِلَّا اللَّهُ اِنِّي رسول اللہ سرکار فرما رہی ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لیک نہیں بے شک میں اللہ کا امت کو پہلے یاد کیا ہے امت کو اور اپنے رسول ان کا اعلان بعد میں کر رہی ہیں تب ہی تو اعلان حضرت کہتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ پہلے سجدے پہ روح سے ازل سے درود پہلے سجدے پہ روح سے ازل سے درود یادگاری امت پہ اکھو سلام یادگاری امت پہ اکھو سلام ان کے پڑھئے مصطفیٰ جا نیرے امت پہ کھو سلام مصطفیٰ جا نیرے امت پہ یہ میرے نبی کی میرمالیاں ہے یہ نبی کا کمال ہے یہ نبی کی لجپالیاں ہے یہ لطف و کرم ہے واعلا حضرت قربان جائیے تو اڑے علمت ہو تو ہاڑی بسارت ہو تو ہاڑی بسیرہ تو فرما دینے ہو پہلے رود پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ اور کوئی کھن والا کھن دے کے امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہلا اکھو سلام امتی تیری قسمت پہلا فرماتی ہے میں نے یہ تیسری نشانی دیکھتی ہے کہ سرکار نے اپنا سر انور اٹھایا اور بلند نواز سے پڑا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ اب توجہ امتی تو یہ کہتا ہے آپ نے آپ کو بڑا عالم کہتے ہیں نبی کو تو چالیس سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں ان کو تو چالیس سال کے بعد نبوت ملی ہے توجہ دھرا چالیس سال کے کہ ہمارا کیدھا نہیں ہے کہتے ہیں چالیس سال تک پتہ ہی نہیں تھا لیکن آؤ مسلم شریف اٹھا کر دیکھو سرکار علیہ السلام دے صحابہ دہ مجمع سوارو یا نبی پاک دے متاوجہ بطلکن نبوتو یا رسول اللہ کملی والے ہو اس گلدہ جواب دے ہو توہانو نبوت کے دون دی ملیے کب سے نبوت ملیے کس ویلے دے نبی ہو میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اور میرے کلوں پچھن والے ہو کہ میں کب سے نبی ہوں اور کب سے نبوت ملیے فرمایا فرمایا آدم علیہ السلام بھی روح اور جسم کی منزلیں تیہ کر رہے تھے آدم علیہ السلام علیہ مٹی تے پانی دیا منزلہ پہ تیہ کر دے سن میں تے اس میں نے بھی اللہ دا نبی سا اللہ حکر اللہ حکر اللہ حکر مرسلہ جاری مرات پہتی ہمارے روح کیا مرسلہ مجھے بتاؤ کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا بھئی چالی سال ساڑھے نال رہے نے چالی سال تو بعد نبوتہ اعلان پہ کر دینے صحابہ جان دے سا نا انہوں پتا سی اعلان نبوتے اظہار نبوتے سوال ایک کیتا ہے نبوت ملی کب ہے نبوت ہے اور دوسری بات میں قرآن سے کرتا ہوں توجہ ملی کدویں فرمایا حلی آدم مٹی تے پانی دیا منزلہ پہ تیہ کر دینے حلی آدم علیہ السلام روح تے جسم تے درمیان میں کن تو نبیہ میں اس وقت بھی اللہ کا حضور دیاں دے اندر سرما لگا دیاں فرما دیاں میں نو خیال آیا میں بھی مصطفیٰ دیاں حضور دیاں دیاں سرما لگا دیاں آ فرما دیاں میں سرما لے کے قریب ہویاں جدو حضور دیاں حضور دیاں حضور دیاں حضور دیاں اندر قدرتی سرما لگیا ہویا ہے پیارنا لاکھو سبحان اللہ حضور دیاں اکھا دیاں اندر قدرتی سرما لگیا ہویا ہے اور آپ فرما دیاں نے اٹھویں نشانی میں اے وے کیے حضور دی پشتے انورتے جدو میری نگاہ پہئے میں وے کیا آپ دے دعا موڑیاں دے درمیان مہرے نبوتے مہرے نبوتے اور اس مہرے نبوتے میں پڑھے آیا لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے ہویا ہے اور آپ فرما دیاں نومی نشانی میں دیکھئے حضور دا حجرہ منورے اور روشنی روشنیاں بکھنیاں یعنی فرما دیاں میں دسویں نشانی اے وے کیے جدو مصطفیٰ کریم دے گھر دی چھت وال میری نگاہ پہئے میں وے کیا تے مصطفیٰ دے گھر دی چھتے چندہ لہرہ رہے آئے کہیے سبحان اللہ حضور دے گھر دی چھتتے بولو چندہ لگا رہے آ بس دس پندرہ منٹ اور توجہ چاوانگا اے حضرت سیدہ صفیہ دا بیان سی فیرواری آگئی حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا دے حضور دے در دولت جدو پہنچیاں نے توجہ حضور دے در تے جدو پہنچیاں اجازت منگی حضرت آمنہ نے اجازت دے کے اندر بلایا نام پچھیا فرمایا آن والی کی نہ آئے تیرا عرض کر دیا نے میرا نا حلیمہ کیڑے قبیلے دنال تعلقے فرما دیا نے قبیلہ بنی ساتھ دی رہن والیاں آپ نے فرمایا حلیمہ پھر آج کس طرح آنا ہویا عرض کی تی بی بی آمنہ تیرے لال اپنی گودی لین واس سے آئیاں دوستو بات سوڑی سی گفتگو بات کو ختم کرنے لگا ہوں عزیدانِ گرامی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی نا دی بار گا دی اندر عرض کر دیا اے بی بی آمنہ میں تیرے لال اپنی گودی دی اندر لین واس سے آئیاں فرمایا اے حلیمہ کیا تُو میرا پتر وے کھیائے میرے لال ددی دار کیتا ہے عرض کیتی اے آمنہ میں تیرا پتر حالے تک نہیں وے کھیا تیرا لحال نہیں وے کھیا فرمایا پہلے وے کھتے صحیح رب نے میں نوں کے حجا پتر عطا کیتا ہے حضرت امہ حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی نا فرما دیا میں جے دو سرکار دے قریب ہویا حضور علیہ صلی اللہ علیہ قپڑے دی اندر جناب والا لپیٹ کے تے ارام فرما دے پہنے میں سرکار دے قریب ہویا فرما دیا میں نبی پاک دے چہرے تو جے دو کپڑا چکے میں حضور دے چہرے چھو نور دیا شوانوہ نکل نکل کے آسمانہ دی ترہ بلند پہ یا ہون دیا اللہ اکبر یا رسول سامین بھی بقار توجہ چاہوانگا آج لوگ کہن دینے جناب والا ساڑی سلسل ساڑی ترہ جناب ویکھن والیا نے حضرت حنیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی سرکار دے چہرے تے جدو نگاہ پہ فرما دیا میں ویکھیا نبی پاک دے چہرے نور دیا شوانوہ نکل نکل آسمان دے ترہ بلند پہ یا ہون دیا نبی دا حسن جمال ویکھیا نبی دا ود دو ہا مکھڑا ویکھیا تے کہن میرے آقاد جمال کنہ سوڑا سوڑا اے میرے آقاد جمال کنہ سوڑا سوڑا اے میرے آقاد جمال کنہ میرے آقاد جمال ملکے پڑھئے آخری باتیں کرنا ہوں گھرہ ملکے پڑھئے میرے آفادہ جمع لیکن نہ سوڑ سوڑائے میرے آفادہ جمع لیکن نہ سوڑائے امہ آمنہ دالہ لیکن نہ سوڑائے امہ آمنہ دالہ لیکن نہ اور امہ آمنہ دالہ جایا ویڑے حلیمہ دیوچی آیا امہ آمنہ دالہ جایا یا رسول اللہ امہ آمنہ دالہ جایا ویڑے حلیمہ دے مچھ آیا ملکے پڑھئے میرے آفادہ جمع لیکن نہ سوڑا سوڑائے امہ آمنہ دالہ لیکن نہ فرما دیا نے میں سرکار دے کول کھلوتی ہوں یا توجہ لوگوں اپنے اپنے مقدر دیگل اپنے اپنے نصیب دیگل فرما دیا نے میں سرکار دے کول کھلوتی ہوں یا حضور ارام کر رہنے سرکار فرما دیا نے میں اپنا دایا ہتھ اے سجا ہتھ نبی پاگ دے سینے تے رکھیا کہیے سبحان اللہ پیارنا لاکھو سبحان اللہ فرما دیا نے میں اپنا سجا ہتھ مبارک جدو حضور دے سینے تے رکھیا وَفَتَحَائِنَهُ انہ نے اپنی اکھا کھولیا حضور نے اپنی چشمان مبارک کھولیا یَنْزُرُوْ اِلَيَّا فرما دیا نے میرے وال پیتک دینے میں نو پیوک دینے اے حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دی ویکھن والی ادا کے ہو جی تھی حضور دا ویکھن والی انداز کے ہو جی تھی فرما دیا نے یَنْزُرُوْ اِلَيَّا فَتَحَائِنَهُ نَا لِي مَنُوْ بِكْ دے پینے تے نَا لِي نَنْنِ نَنْنِ لَبْنَال مسکران دے پینے نَا لِي مَنُوْ تَقْ دے پینے نَا لِي جُنَابِ والا مَارلو مَرْحَابَ 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 عزیدہ نے گرامی فرما دیا نے میں جدو ہاتھ رکھیا حضور دے سینے تے وَفَتَحَائِنَهُ اور انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی یَنْصُرُوْ اِلَيَّا میری طرف دیکھ دے پینے نَا لِي سرکار مسکران دے پینے فرما دیا نے میں جلدی نَال مُصطفیٰ کریم نُوْ اُٹھا کے اپنے سینے نَال لَایا امَّا حَلِيمَا نے جدو چُکیا اپنے سینے نَال لَایا تے کہن والا کی پیا کہندہ ہے حَلِيمَا حَلِيمَا مَتَینْدِ مُقَدْرَاتُ صَدْقِ حَلِيمَا مَتَینْدِ مُقَدْرَاتُ صَدْقِ تُو مَدْنِ دَا جُولَا چُلے دیویوں سے تے سونے دَا مُخْدَا نُرَانِ نُرَانِ تے سونے دَا مُخْدَا نُرَانِ نُرَانِ تُو تَقْدِ تَرَنِئے چُمِدِ دیویوں سے حَلِيمَا مَتَینْدِ مُقَدْرَاتُ وَسَدْقِ تُو مَدْنِ دَا جُولَا چُلے دیوی زَبَانِ دِدَتِ يَا حَوَا تے دَالُو نَبُوَتِ تے پھُلُلُو لُقِنْدِ دیویوں سے زَبَانِ دِدَتِ يَا حَوَا تے قُلُو نَبُوَتِ تے پھُلُنُو لُقِنْدِ دیویوں سے تے اُگلی پکڑ کے تُو وَیرِ تے اَرْدَلْ خُدَا دَي سَجَنْنُو خُمِنْدِ دیویوں سے حَلِيمَا اَمَا مَا تَيْرِ مُقَدْرَ تُو صَدْقِ تُو مَدْنِي دَا جُولَ جُنْهِ دیویوں سے تُو سوڑے دَا مُقْرَا نُرَانِ نُرَانِ تُو تَقْدِي تَرَئِيهِ چُمِنْ دِی اللہ حَدَرُ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جلدہ جلدہ اللہ اللہ اور جو دو حضرت علیمہ سادیہ نے سرکار نے اپنے گو دی چکے توجہ آخری باتیں کر رہا ہوں سرکار نے جو دو جلدہ سرکار نوں حضرت علیمہ سادیاں نے اپنی گودی دیں اندر چکے پکارن والے پکار اٹھیں حلیمہ محمد نوں پایا جا پل لے عرش والے جھک جھک کے ویندے سی تھل لے عرش والے جھک جھک کے ویندے سی تھل لے ملائکہ بھی اٹھوں سی دینے دعائی حلیمہ تُو لٹ لئی خدا دی خدای حلیمہ تُو لٹ لئی خدا دی اور کوئی کہنے بڑی تُو نے دو غیر پائی حلیمہ بنی تُو محمد کی مائی حلیمہ بنی تُو محمد تے جت سے سارے بولے تے میرے گلڑے تاجدار کے میں چوپ رہ ساگتا سی اللہ اللہ وارثِ علومِ محرِ علی حضرتِ پیر سید نصیر و دین نصیر رحمت اللہ تعالی آپ نے بھی اپنا کلم چکیا اور آفرما دنے جن کو پاک کر ہلیمہ غنی ہو گئی جن کو پاک کر ہلیمہ غنی ہو گئی آمنہ تیری دولت پیلا اکھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا اکھو سلام شمع بز میہ دا عیت پیلا سلام پڑیے مصطفیٰ جانے رحمت پیلا اکھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا اکھو سلام شمع بز میہ دا عیت پی بڑے بڑے آئے میرے مصطفیٰ دا ذکر کر دے گئے دنیا تو رخصت ہو گئے سرکار دا ذکر آج بھی جاری ہے تے آئندہ بھی جاری بولو آئندہ بھی جاری میں کون ہوا جو سرکار دا رتبہ بیان کرا آپ کون ہیں جو سرکار کا مرتبہ اور مقام بیان کر سکیں لوگو شکر ہے خداوند قدوس کا کہ جس نے ہمیں توفیق بخش کی کہ ہمیں اپنے مصطفیٰ کا ذاکر بنا دیا ہے حضور کا ذکر کرنے والا بنا دیا ہے اور ہمیں وہ زبانیں عطا کی ہیں کہ ان زبانوں سے یا خدا کی حمد و سنہ نکلتی ہے یا مصطفیٰ کی نات نکلتی ہے رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا سانی نہ کوئی آمنہ مائید لالدہ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس انجمن دیل نوجوانہ نو اور محاونین نو اور محفل سجان والے نو اللہ کریم اپنی بارگاہ دے وچوں بہترین نجر و سلطہ فرمائے جس خلوص اور محبت دنال آپ حضرات تشریف لائے اللہ کریم آپ کا آنا بھی قبول و منظور فرمائے اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے صغیرہ و قبیرہ ظاہر و باطن کے گناہوں کو محاف فرمائے میرے دوستو میرے نبی کے غلام بنو حضور کی شریعت متحرہ کی پابندی کرو ان اصولوں پہ عمل کرو جو اصول میرے مصطفیٰ کریم نے سکھائے ان قانون پہ عمل کرو جو قانون اللہ اور اس کے محبوب نے ہمیں پڑھائے اور سکھائے ہیں پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے دنیا بھی روشن ہوگی قبر بھی منور ہوگی اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں کامیابی ہمارے قدم چومیں گی اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو امین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ وصابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وما علیہ اللہ اللہ